موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں ایک شخص اپنی اسی سالہ زندگی نیکیوں میں گزار کر مرا جب وہ مرا اور اس نے آخرت کا سفر شروع کیا تو ایک فرشتہ اس کے استقبال کے لیے آیا اور فرشتہ اس سے کہنے لگا چونکہ تم نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہے جنت میں جانے سے پہلے تمہاری ایک خواہش پوری کی جائے گی وہ شخص کچھ دیر سوچنے لگا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا میری پوری زندگی مجھے دوبارہ دکھائی جائے فرشتہ نے اشارہ کیا اور وہ اپنی زندگی دیکھنے لگا اس نے نوٹ کیا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے ایک اور وجود اس کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے اس نے تشویش کے ساتھ فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے کہ جو ہمیشہ میرے ساتھ موجود ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں جس جگہ بھی جاتا ہوں یہ وجود ہمیشہ میرے ساتھ موجود رہتا ہے فرشتے نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا وجود ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ موجود رہتا ہے یہ سن کر وہ شخص خوش ہوا اور دوبارہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا کچھ دیر کے بعد غمگینی کی حالت میں اس شخص نے فرشتے سے دوبارہ سوال کیا کہ جب اللہ ہمیشہ میرے ساتھ موجود تھا تو بعض جگہ پر صرف ایک وجود کیوں ہے ان مقامات پر اللہ نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑا ہے فرشتہ مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ جن مقامات پر صرف ایک وجود موجود ہے وہ تمہاری زندگی کے سخت اور مشکل حالات ہیں اور ان مقامات پر اللہ نے تمہیں فرشتوں کے حسار میں چھپایا ہوا ہے اور وہ ایک وجود اللہ کا وجود ہے جو اس وقت بھی تمہارے ساتھ موجود ہے لیکن تمہارا وجود فرشتوں کے حسار میں چھپا ہوا ہے یہ بظاہر ایک فرضی داستان ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کی اکاس ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اللہ ہماری ولادت سے پہلے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری تخلیق کا سامان فراہم کر کے ہماری محبت ہمارے والدین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ہماری تربیت اور پرورش کریں بچپن سے ہمارے ساتھ فرشتے مقرر کرتا ہے تاکہ ہماری حفاظت کریں ان مشکلات کو دور کرتا ہے جن کی ہمیں خبر تک نہیں ہوتی ان بلاو کو ٹال دیتا ہے جن سے ہمیں آگاہی تک نہیں ہوتی اگر زندگی میں کبھی کبھار مشکلات آ بھی جاتی ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ موجود ہے چاہے تم جہاں پر بھی ہو اور اگر ہمیں یہ بات یاد رہے تو مشکلات کا سہنا آسان ہو جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ساتھ ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے جس نے میری مدد کا فعدہ کیا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر کسی کی جان ہے اگرے ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ